اعوذ باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی خدرت ہے جو اللہ نے امریکہ میں ازاں رمضان کے مہینے میں لاؤڈی سپیکر پر دی جائے گی مینو سوٹا یہ جگہ جو ہے گورنر نے ہم کو ازادت دے دی اور کہا کہ دیکھو کرسٹینز اور جوئیش اور مسلمان میرے سٹیٹ میں رہتے ہیں تو میں ان کو آزادی دے رہا ہوں لاؤڈی سپیکر پر آ کر پہلے رمضان سے لے کے آخری اختتام تک یعنی ایک مہینہ پانچ وقت کی ازانیں لاؤڈی سپیکر پر ہوگی اور الحمدللہ کافی لوگوں نے جو ہے باہر کیامرے سے سیلفی سے اس ازان کا استخبال کیا خوش آمدید اور پر بہار رمضان کی ازان گونج گئی منو سوٹا میں امریکہ کے اندر یہ اللہ کا بہت بڑا ازاز ہے ہمارے لیے کیونکہ ڈائریکٹ ڈانالڈ ٹرمپ ایک دفعہ بولا تھا i think muslim haters وہ بات بھولنے کی نہیں ہے دوسرا وہ muslims کو آنے سے روکا امریکہ کے اندر ابھی جو حال ہے موتا کا وہ جاری ہے لیکن مسلمان ڈرتا نہیں موت سے مسلمان گھبراتا نہیں خائد اعظم جنہ نکا اور یہ حق ہے اللہ ان کو ان کی خبر کو نور سے بھر دے جو مسلمان زندگی جینا چاہے عزت سے جئے انڈیا میں میں آپ کو اور خوش خبری یہ بتا رہا ہوں کہ زاکر نائک ایک لائیو رمضان کے لیے ویڈیو بنائے اپلوڈ ہو گیا آلرڈی لوگ دیکھنا شروع کر دیا پوری دنیا کے لیے ہے یہ پیغام سوچو زاکر نائک ملیشا سے اپلوڈ کیے ویڈیو اللہ کو ماہ رمضان کے خدر کرنے کا اور روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کا پیغام دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جن کے دلوں میں ہے یہ نازک وقت میں بھی ایسے حالات میں اللہ کے ہونے کا دیکھو اللہ کے خریب ہونا ہے تو رمضان میں اگر کوئی دنیا سے جا رہا تو انہیں تو دیریک جنت ہی ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں سب سے بڑی دولت مسلمان انڈیا کے سوچو اللہ ایک کے بعد ایک ہم کو کئی کوئی عزت دلارہ دنیا میں اور یہ زاکر نائک کا ویڈیو وائرل ہو رہا پوری دنیا میں آپ زاکر نائک کا لیٹس زاکر نائک بول کے دالو ان کا لیٹس جو ہے ویڈیو بھی آپ کو ان کے زاکر نائک کے نام سے جو یوٹیوب پر ہے ویڈیوز آل ریڈی اس میں مل جائے گا اور یاسر خازی کے ساتھ جو چند دن پہلے میں بتایا کہ ویڈیو بنائے وہ وہ بھی مل جائے گا لائیو ہے وہ بھی وہ بھی بات میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے لیے ان کے کارنامے بلندیوں کو چھوڑے آج دنیا میں کوئی ایسا ٹی وی پیس ٹی وی کے جیسا مخابلہ کرنے والا نہیں ہے کوئی مذہب کا اور کوئی مذہب نہیں ہے جو اتنا دیکھا جا رہا ہو جو ریاکشن کے اندر خوران سنی جا رہی ہو جو ریاکشن کے اندر آزانیں سن کے رو رہے ہیں آپ دالو معلوم ہوگا دیکھو ہندو کو صرف ہندوستان کے اندر مسلمان کے ساتھ نفرت مل سکتی لیکن مسلمان کو پوری دنیا میں عزت مل رہی پوری دنیا کے اندر لوگ ریاکشن کا خوران سن کے رو رہے ہیں آزان سن کے رو رہے ہیں اور آزان یورپ میں لوگوں کو سکون دینے والی ہے یہ انہوں کی کیفیت بتا رہی تو میرے مسلمان اللہ کو آج یہ رمضان میں پیچھان لے میرے نجوان دنیا فانی ہے فلمی دنیا گندگی ہے گانے بیکار اس میں کوئی مانے نہیں رہتے خالی موسیقی کی گونج رہتی شیطان ہے وہ تمہارا لیڈر انڈیا میں وہ شیطان ہے اللہ کو پیچھانے نہیں دے رہا وہاں کے آنکر ان لوگوں کے ایک کے بعد ایک جھوٹ آتے جارے اب یہ سمپیت کیا کچھ نام کا ہے اس کی بھی ایک جھوٹ سامنے آ رہا ابھی لائیو تیلی کاس میں بریکنگ نیوز میں بتا رہے ہیں انڈیا میں اس سمپیت کمپیت کیا نام ہے اللہ و عالم ہو شیطان کی صورت والا جو ہے انہیں جھوٹا ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بور رہا ارناب جیسا کچھ نہ کچھ بور رہا یہ پورے گودی کے آنکرز کچھ نہ کچھ بور رہے ہیں اس میں ہیمان کو تمہارے پانچ ساتھ سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور پانچ ساتھ سے میں مسلمانوں کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کی خلاف چلتے رہتا یہ ازل سے دشمن ہیں یہ سب کافر ازل سے مانے شروع سے اسلام کے دشمن ہیں خیامت تک رہیں گے دشمن مگر مسلمان وہ جو ایمہنے کو نہ چھوڑے اللہ کو پالے روزے رکھے نماز پڑے خران پڑے توبہ کرے اور اللہ کے جین کے لئے اللہ سے کہے کہ انسان کو انڈیا میں سانس لینے والا مسلمان سکون کی زندگی جینے والا مسلمان اللہ بنا دے دعا میں کر رہا ہوں تم بھی کرو اللہ اکبر